پولیوڈ سلو سکرین پریزنٹنگ ریڈی پلیئر ون یہ کہانی آج کے وقت سے آگے کی کہانی ہے یعنی کیسن دو ہزار پینتالیس کی جہاں پر انسان اپنی اصلی زندگی کی سچائی سے بھاگ کر اپنی زندگی کی خوشیوں کو ورچول ورلڈ میں ڈھونٹے ہیں ورچول ورلڈ ایسی دنیا کو کہا جاتا ہے جس کا سچائی سے کوئی بھی واسطہ نہیں ہوتا اسی دور میں ایک بہت ہی فیمس گیم ہوتی ہے جس کا نام اویسیس ہوتا ہے اس کا جو اونر ہوتا ہے جس کا نام جیمز ہے اس نے اپنے برنے سے پہلے ایک سپیچ کو ریکارڈ کیا ہوتا ہے جس میں اس نے اناؤنس کیا ہوتا ہے کہ اویسیس گیم کے اندر ایک ایسٹر ایگ ہے اور جو بھی سب سے پہلے اس ایگ کو ڈھونڈے گا وہ اس کمپنی کا اس گیم کا اونر بن جائے گا اور اس ایگ کو ڈھونڈنے کے لیے تین چابیوں کی ضرورت ہے ان تین چابیوں سے وہ دروازہ کھولے گا جس کے اندر ایسٹر ایگ رکھا ہوا ہے اس نیوز سے پوری دنیا میں ہڑکم مجھ جاتا ہے پوری دنیا کے بڑے بڑے پلیئرز اس گیم میں حصہ لیتے ہیں ساتھی آئیو آئی کمپنی کا سی او بھی جسے اس کمپنی کو اپنے نام کرنا ہے دراصل وہ چاہتا ہے کہ اس کی پوری ٹیم جسے اس نے اس گیم کے لیے بھیجا ہے اسٹر ایگ کو حاصل کریں گے اور اسٹر ایگ کو حاصل کرنے کا مطلب ہے کہ اس کمپنی اس گیم پر اب اس کا پوری طرح سے ادھکار ہے جس سے وہ بہت سارے پیسے کما سکتا ہے وہیں دوسری طرف ہمیں ایک اناد بچے کو دکھایا جاتا ہے جس کا نام ویڈ ہے وہ اپنی آنٹ کے ساتھ رہتا ہے اور اسے بھی اس گیم کھیلنے کا بہت شاک ہے اور یہ گیم کوئی نومل گیم نہیں ہوتی بلکہ جو اس گیم کو کھیلتا ہے اسے سچ میں ایسا لگتا ہے کہ وہ اس گیم کا ایک حصہ بن چکا ہے وہ دنیا پوری طرح سے سچ ہے ویڈ جس پلیئر سے کھیلتا ہے اس کا نام پارزیول ہوتا ہے اور اب ویڈ کو بھی پتا ہے کہ اسے تین چابیوں کو ڈھونڈ کر اسٹر ایگ کو حاصل کرنا ہے وہ گیم میں شامل ہو جاتا ہے یہ ایک طرح کی ریس ہوتی ہے جس میں سب ہی شامل ہوتے ہیں اور پارزیول یعنی کی ویڈ اس گیم میں بہت اچھا ہوتا ہے اور ایک پل ایسا لگتا ہے کہ جیسے وہ اس ریس کو جیت جائے گا پر تب ہی اس کے سامنے ایک بہت بڑا گوریلا آ جاتا ہے جو اس کے اوپر حملہ کرتا ہے گوریلا اس کی گاڑی کو پوری طرح سے ڈسٹرائی کر دیتا اور اس سے پہلے کی وہ اسے بھی مارتا پارزیول دیکھتا ہے کہ وہاں پر اس کی دوست آرٹھ تھری آ رہی ہے جو اس گیم میں اس کی ساتھی ہے وہ بائک سے آ رہی ہوتی ہے پارزیول اس تک پہنستار اس کا ہاتھ کیچ کر بائک سے اسے نیچے اتار دیتا ہے اور اگلے پل گوریلا اس بائک کو پوری طرح سے ڈسٹرائی کر دیتا ہے پارزیول نے اپنی دوست آرٹھ تھری کی جان بچا لی اب یہ دونوں کے دونوں یہاں سے ایک لائبریری میں جاتے ہیں تاکہ اور بھی انفومیشن گین کر سکیں اور یہاں پر جب یہ جیمز ہیلیڈے جس نے اس گیم کو بنایا ہے اس کے بارے میں پڑھتے ہیں تو انہیں بہت ساری انفومیشن ملتی ہے اور اب یہاں پر پارزیول کہتا ہے ہم ہمیشہ ریس شروع ہونے کے بعد آگے کی طرف بڑھتے ہیں ہم پیچھے کی طرف کیوں نہیں جاتے ہیں اور اگلی جب ریس شروع ہوتی ہے تو سب کے سب اپنی گاڑیوں سے آگے نکل جاتے ہیں لیکن پارزیول بیک گیر لگا کر لگاتا اور پیچھے کی طرف بڑھتا ہے تب ہی تہکانی جیسا ایک راستہ کھل جاتا ہے اور اس سے ہوتا ہوا پارزیول لگاتا اور پیچھے کی طرف بڑھتا ہے اور جلدی وہ فینشنگ لائن کو پار کر لیتا ہے یعنی کی اس نے پہلے راؤنڈ کو اپنا دماغ استعمال کر کے جیت لیا یہاں پر ایک بڑا آدمی ہوتا ہے جس نے ہڈ پینا ہوتا ہے وہ پارزیول کو پہلی چابی دیتا اور اس طرح سے پارزیول یعنی کی ویڈ پہلے راؤنڈ کو جیت کر چابی حاصل کر لیتا ہے اس کے بعد ویڈ کے یعنی کی پارزیول کے چار اور ساتھی یہاں تک پہنچ جاتے ہیں یعنی کی یہ پانچوں اول نمبر پر ہے اور ان سب کو یعنی کی اس کی ٹیم کو نام دیا جاتا ہے ہائی فائی وہیں دوسری طرف آئی او کمپنی کے سی او کو دکھائے جاتا ہے جب اسے پتا چلتا ہے کہ پارزیول اور اس کی ٹیم جیت گئی انہوں نے پہلی چابی کو حاصل کر لیا تو اسے بہت گصہ آتا ہے اور اس کے بعد وہ خود گیم کے اندر جاتا ہے وہاں پر ایک بہت ہی خطرناک کیریکٹر ہوتا ہے وہ اس کیریکٹر سے کہتا ہے کہ اگر تم مجھے پارزیول کی اصلیت بتا دو تو میں تمہیں بہت سارے پیسے دوں گا اور اصل گیم کے اندر کیریکٹرز کا نام کچھ اور ہوتا ہے اور اصل دنیا میں کچھ اور اور اب آئی او آئی کمپنی کا اونر یعنی کی اس کا جو سی او ہے وہ کسی بھی قیمت پر جاننا چاہتا ہے کہ پارزیول کے پیچھے جو اصلی چہرہ ہے وہ کس کا ہے وہیں دوسری طرف ویڈ کو دکھایا جاتا ہے جو اب دوسری چابی حاصل کرنے کے لیے یعنی دوسری راؤنڈ کو جیتنے کے لیے اور بھی ریسرچ کرنا شروع کر دیتا ہے اور جب وہ دوسرا کلو پڑتا ہے تو اس میں لکھا ہوتا ہے کہ ایک کریٹر جو اپنی ہی کریشن سے نفرت کرتا ہے اس نے پاسٹ میں کچھ ایسی گلتیاں کی تھی جو اسے نہیں کرنی چاہیے تھی ویڈ ایک بار پھر سے پارزیول بن کر گیم میں جاتا ہے جہاں پر وہ آرٹ تھری سے ملتا ہے یہ دونوں کے دونوںے کلب میں جاتے ہیں تاکہ آگے کے کلوز کو حاصل کر سکے انہیں پتا چل سکی کہ دوسری چابی کو کیسے حاصل کرنا ہے لیکن پارزیول جو کی آرٹ تھری سے پیار کرتا ہے وہ اپنے پیار کا اظہار اسے کرتا ہے اور ساتھ ہی اسے اپنا اصلی نام جو کی اس کا ریال ورلڈ میں ویڈ ہے وہ بھی بتا دیتا ہے یہاں پر کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اس کا اصلی نام سن لیتے ہیں اور وہ نام وہ اس کریچر کو میسج کے تھرو بتا دیتے ہیں جسے آئیو آئی کمپنی کے مالک نے یہاں پر پارزیول کی اصلیت جاننے کے لئے کہا تھا اور کچھ ہی دیر بعد آئیو آئی کمپنی کے یہاں پر بہت سارے گارٹس آ جاتے ہیں جو ان سب کے اوپر حملہ کر دیتے ہیں پارزیول اور آرٹ تھری یہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن وہ کامیاب نہیں ہو پاتے ہیں پارزیول کے پاس یہاں پر ایک کیوب ہوتی ہے جس سے سمیہ کو کچھ وقت کے لئے روکا جا سکتا ہے وہ اس کیوب کو ہوا میں فیکتا ہے جس سے وقت رک جاتا ہے اور وہ آرٹ تھری کے ساتھ یہاں سے نکل جاتا ہے آرٹ تھری اسے بتاتی ہے کہ وہ یہاں پر گیم جیتنے کے لئے نہیں آئی بلکہ وہ کسی بھی قیمت پر آئیو آئی کمپنی کے اونر کو روکنا چاہتی ہے وہ نہیں چاہتی کہ وہ اس گیم کو جیتے کیونکہ اسی کی وجہ سے اس کے پتا کی مردتی ہوئی تھی کیونکہ اس کے پتا نے اس کا بہت بڑا کرجہ دینا تھا اور اب وہ اس سے بدلہ لینا چاہتی ہے پارزیول کو بھی اب سمجھ میں آ جاتا ہے کہ اسے اس طرح کی بچکانی حرکتیں نہیں کرنی چاہیے بلکہ کسی بھی قیمت پر چابیوں کو ڈھونڈنا چاہیے اگلی دن جب وہ گیم میں اینٹر ہونے کے لئے تیار ہو رہا ہوتا ہے تب ہی اسے آئیو آئی کمپنی کے سی او کا ایک میسیج آتا ہے وہ اسے ملنا چاہتا ہے دراصل اس کے پاس اس کے لئے کوئی آفر ہے اور اب ویٹ پارزیول کیریکٹر کے روپ میں اس تک پہنچ جاتا ہے وہاں پر آئیو آئی کمپنی کا جو سی او ہے وہ اسے کہتا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ تم ہمارے لئے کھیلو اس کے بدلے جو تم چاہتے وہ سب میں تمہیں دوں گا لیکن پارزیول ساپ ساپ منع کر دیتا ہے ساتھی وہ اس کی سیٹ میں دیکھتا ہے جہاں پر اس کا آئیڈی اور پاسورٹ دکھا ہوتا ہے وہ اس آئیڈی اور پاسورٹ کو یاد کر لیتا ہے اور اس جگہ سے نکل جاتا ہے اور اسی دوران آئیو آئی کمپنی کا جو اونر ہوتا ہے اس کے گھر کو ڈرون سے بام بلاسٹ کروا دیتا ہے جس میں اس کی آنٹ ماری جاتی ہے اس بات سے اسے بہت دکھ ہوتا ہے ویڈ اس جگہ سے نکل جاتا ہے پر تب ہی کوئی پیچھے سے آ کر اسے کڈنیپ کر کے اپنے ساتھ لے جاتا ہے اور جب اس کے آنکھیں کھلتی ہے تو اس کے سامنے ایک سندر سے لڑکی بیٹھی ہوتی ہے اور اس لڑکی کا نام سمانتہ ہوتا ہے جسے ویڈ یعنی کی پارزیول گیم میں آٹھری کے نام سے جانتا ہے پہلی بار اصلیت میں اس نے اس لڑکی کو دیکھا ہے اور اب آٹھری اسے بتاتی ہے کہ جیمز جس نے گیم بنائی ہے دراصل وہ اپنی زندگی میں ایک ہی بار ایک لڑکی کے ساتھ ڈیٹ پر گیا تھا جس کا نام کیرا تھا وہ اسی کے ساتھ ہی اسی کے دوست جو کہ اس کا پارٹنر بھی تھا بعد میں اس کی پتنی بنی دراصل اس مووی کے دوران جیمز کیرا کو ڈانس کے لئے انوائٹ کرنا چاہتا تھا لیکن وہ ایسا نہیں کر پایا حالانکہ اسے کلب بلکل بھی پسند نہیں تھے لیکن پھر بھی اس نے گیم میں ایک کلب بنایا اور انہیں سمجھ میں آ جاتا ہے کہ اگر انہیں اگلا کلو چاہیے تو سب سے پہلے انہیں اس مووی کو ڈھونڈنا ہوگا جس مووی کو دیکھنے کے لئے جیمز کیرا کے ساتھ گیا تھا اب یہ گیم کے اندر جاتے ہیں اور وہاں پر پتہ لگانے کی کوشش کرتے ہیں کہ جیمز نے کون کون سی موویز دیکھی تھی وہاں پر بہت ساری موویز ہوتی ہے اور تب ہی ان کی نظر پڑتی ہے ایک مووی میں جس کا نام ہوتا ہے The Shining یہ ایک ہورر مووی ہوتی ہے اور جس نے اس مووی کو بنایا تھا اسے یہ مووی کبھی پسند نہیں آئی تھی اور اب انہیں سمجھ میں آ جاتا ہے کہ ایک کریٹر جسے اپنی کریشن پسند نہیں آئی اسی لئے اس نے لکھا تھا کیونکہ وہ اس مووی کا ہنٹ انہیں دینا چاہتا تھا اب یہ اندر جاتے ہیں جہاں پر The Shining مووی کا ایک کونسپٹ موڈل ہوتا ہے وہاں پر ایک دیوار پر فوٹو بھی لگی ہوتی جس میں جیمز اور کیرہ کا بھی فوٹو ہوتا ہے وہی پر ایک جگہ ایسے بھی ہوتی ہے جہاں پر بہت سارے زومبیز ڈانس کر رہے ہوتی ہیں اور ان کے بیچ میں کیرہ ہوتی ہے تب ہی آٹھ تھری ان کے بیچ میں جاتی ہے اور کیرہ کو وہاں سے نکال کے لے آتی ہے دراصل یہ کیرہ کا صرف ایک موڈل ہوتا ہے کیرہ اسے کہتی ہے کہ اس پل کا میں کئی سالوں سے انتظار کر رہی تھی یہ کہہ کر وہ اس جگہ سے گائب ہو جاتی ہے اور اب یہاں پر ایک بار پھر سے وہی ہوت والا آدمی آتا ہے جس نے پارزیول کو پہلی چابی دی تھی اور وہ آٹھ تھری کو دوسری چابی دے دیتا ہے یعنی کہ انہوں نے دو راؤنڈز کو پار کر لیا ہے اور جب یہ بات آئیو آئی کمپنی کے سی او کو پتا چلتی ہے تو پوری طرح سے آگ ببولا ہو جاتا ہے اسی ہی بھی پتا چل چکا ہے کہ ویڈ اس دھماکے میں نہیں مرا جو دھماکہ اس نے اس کے گھر پر کرائے تھا اور اب کسی بھی قیمت پر وہ ویڈ کو اور آٹھ تھری کو حاصل کرنا چاہتا ہے وہ اس جگہ پر حملہ کروا دیتا ہے جس جگہ پر ان کے اصلی روپ چھپے ہوتے ہیں یعنی کہ انسانی روپ لیکن آٹھ تھری ویڈ کو وہاں سے بھگا دیتی ہے اور خود وہ پکڑی جاتی ہے ویڈ وہاں سے نکل کر پیچھے گلی میں آتا ہے جہاں پر اس کے سامنے گاڑی ہوتی ہے ساتھ ہی اوپر ڈرونز بھی ہوتے ہیں جو کی آئیو آئی کمپنی کے سی او کے ہوتے ہیں تب ہی ایک لڑکا ہاتا ہے جو ڈرونز کو پوری طرح سے نشٹ کر دیتا ہے دراصل سامانتہ نے یعنی کہ آٹھ تھری نے اپنی ہائی فائیب کی ٹیم کے باقی تین میمبرز کو یعنی کہ ان کے اصلی روپ کو بھی یہاں پر بھلا لیا ہوتا ہے اور اب ان کے پاس ایک گاڑی ہے جس کے اندر گیم کھیلنے کا پورا سسٹم لگا ہوا ہے اور اب ویڈ یعنی کہ پارزیول کی آئی ڈی کو دیکھ لیا تھا جس کی مدد سے وہ اس کے سسٹم کو ہیک کر لیتا ہے اور اسے اب پتہ چل جاتا ہے ایک کی سامانتہ یعنی کہ آٹھ تھری کہاں پر ہے وہ آٹھ تھری کو آزاد کروا دیتے ہیں لیکن آٹھ تھری اس جگہ سے بھاگتی نہیں ہے بلکہ وہ اس جگہ جاتی ہے جہاں پر آئیو آئی کے سی او کا آفیس ہے دراصل اس نے اس جگہ جہاں پر تیسری چابی ہے جس کا نام پلینٹ ڈوم ہے وہاں پر ایک پروٹیکٹیو شیلڈ لگا دی ہوتی ہے اور جب تک وہ شیلڈ وہاں پر ہے اس پلینٹ کے اندر کوئی بھی نہیں جا سکتا اور آٹھ تھری اس شیلڈ کو ڈی ایکٹیویٹ کر دیتی ہے وہاں پارزیول کو دکھایا جاتا ہے جو گیم میں جتنے بھی پلیئرز کھیل رہے ہوتے ہیں ان سب کو ایک میسج پہنچاتا اور اس کی مدد کرنے کے لیے کہتا ہے اور یہاں پر سب اس کی مدد کرنے کے لیے آ جاتے ہیں کیونکہ آئی او آئی کے سی او اور اس کی ٹیم کو کوئی بھی پسند نہیں کرتا اور اب یہ آئی او آئی کے سی او کی آمی سے لڑنا شروع کر دیتے ہیں آئی او آئی کا سی او خود بھی یہاں پر آ جاتا ہے اور وہ اپنے خاص آرمر کو جو کی سوپر میگا گوڈزیلا کا کوج ہے اسے ایکٹیویٹ کر دیتا ہے جو کی بہت شکتی شالی ہے وہ میگا گوڈزیلا بن کر یہاں پر بہت سارے لوگوں کو یعنی کی ان کے پلیئرز کو ختم کر دیتا ہے اس کے سامنے ٹکنا ناممکن ہے اور تب ہی آرٹھری اس کے اندر ایک باوم فیک دیتی ہے جس سے آئی او آئی کے سی او کا میگا گوڈزیلا کا جو افتار ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے آئی او آئی کا جو سی او ہوتا ہے وہ سمجھ جاتا ہے کہ سامانتہ یعنی کی آرٹھری بھی اس گیم میں آ چکی ہے یعنی کی وہ اسی کی کمپنی میں ہے جو وہاں سے گیم کھیل رہی ہے اسی لئے وہ واپس انسان کے روپ میں جا کر سامانتہ کو یعنی کی آرٹھری کو ڈھوڑنا شروع کر دیتا ہے یہ بات یہاں پر پارزیول کو پتا چل جاتی ہے اسی لئے گیم کے اندر وہ اس کے پلیئر کو مار دیتا ہے تاکہ آرٹھری وہاں سے بھاگ سکے آرٹھری ایسا ہی کرتی ہے وہ اس جگہ سے بھاگ جاتی ہے وہیں پارزیول کو دکھایا جاتا ہے جو اپنے ساتھی کے ساتھ گیم میں یعنی کی پلینٹ ڈوم میں اس جگہ پہنچ جاتا ہے جہاں پر ایک گیم ہے جس کا نام ہے اٹاری ٹوینٹی سکس ہنڈرڈ جس سے آئی او آئی کے سی او کا ایک پلیئر کھیل رہا ہوتا ہے دراصل اس کے اندر بہت ساری گیمز ہیں اور ان گیمز میں انہیں اس گیم کو ڈھونڈنا ہے جو جیمز کی فیوریٹ گیم تھی اب جو پلیئر اس گیم کو کھیل رہا ہوتا ہے وہ پوری طرح سے گیم کو کمپلیٹ کر لیتا ہے لیکن پھر بھی وہ پلیئر مارا جاتا ہے اور اب یہاں پر پارزیول آ جاتا ہے اور وہ جیمز ہیلیڈے کی فیوریٹ گیم ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے جلدی اسے پتا چل جاتا ہے کہ اس کی فیوریٹ گیم ایڈوینچر تھی اور اس سے پہلے کہ وہ اس گیم کو کھیلتا یہاں پر آئی او آئی کمپنی کے سی اور اس کا ساتھ ہی آ جاتا ہے وہ پارزیول کو منع کرتے ہیں کہ اس گیم کو نہ کھیلے اسے سودہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اسے کہتے ہیں کہ تم ہمارے ساتھ مل جاؤ اور تب ہی آئی او آئی کمپنی کا سی او یہاں پر ایک بلاس کر دیتا ہے جس سے سبھی پلیئرز مارے جاتے ہیں یعنی کی پارزیول کا پلیئر بھی اب ختم ہو چکا ہے وہ اسکور بورٹ پر دکھایا جاتا ہے جہاں پر سبھی کا سکور زیرو ہو چکا ہے یعنی کی آئی او آئی کمپنی کے سی او نے اپنے پلیئر کے ساتھ سبھی پلیئرز کو مار دیا ہے پلینٹ ڈوم میں اب کوئی بھی پلیئر نہیں بچا سب کا سکور زیرو ہوتا ہے لیکن تب ہی پارزیول کا سکور اپنے آپ بھی بڑھنا شروع ہو جاتا ہے اور ہمیں گیم کے اندر دکھایا جاتا ہے کہ پارزیول اب بھی زندہ ہے دراصل اس کے پاس ایک ایکسٹرا لائف کا کوئن تھا جو گیم میں اسے کسی نے دیا تھا اور اب وہ پلینٹ ڈوم میں اکیلا ہے اس کے سامنے وہ گیم ہے جس میں اسے تیسری چابی کو ڈھونڈنا ہے اور یہاں پر اب کوئی پلیئر بھی نہیں ہے جو اسے ڈسٹرپ کر سکے کیونکہ سب کے سب پلیئر مارے جا چکے ہیں اور اب پارزیول اس گیم کو کھیلنا شروع کرتا ہے جو جیمز ہیلی ڈے کی فیوریٹ گیم تھی جس کا نام ایڈونچر ہے اسے پتا چل چکا ہوتا ہے کہ اس گیم کو جیتنے سے چابی نہیں ملے گی بلکہ اس گیم کو اچھے سے کھیلنا ہوگا اس گیم میں ایک ڈاٹ ہے اسے ڈھونڈنا ہوگا وہ اس ڈاٹ کو ڈھونڈ کر صحیح جگہ پلیس کر دیتا ہے جس کے بعد گیم نیچے برف میں ڈوب جاتی ہے اور یہاں پر وہی ہڈ والا آدمی آتا ہے جس نے پہلے بھی دو کیز دی تھی اور اب پارزیول کو وہ تیسری کی دیتا ہے یعنی کہ پارزیول نے تینوں کیز کو حاصل کر لیا ہے وہیں آئیو آئی کمپنی کے سی او کو جب یہ بات پتا چلتی ہے تو وہ اس وین کا پیچھا کرنا شروع کر دیتا ہے جس وین کے اندر ویڈ اس گیم کو کھیل رہا ہے وہ ان کی گاڑی پر کئی ٹکر بھی مارتا ہے جس سے پارزیول کو گیم کے اندر پرابلم بھی ہو رہی ہوتی ہے لیکن وہ تینوں چابیوں کو صحیح جگہ لگا کر گیٹ کھول دیتا ہے اور جب وہ اندر جاتا ہے تو یہ ایک ٹریزر روم ہوتا ہے جہاں پر خزانہ ہوتا ہے اور وہی آدمی جس نے پارزیول کو چابی دی تھی وہ اس کے پاس آتا ہے اور اسے پین دے کر کہتا ہے کہ تم پیپرز پر سائن کر دو اور اس کے بعد یہ پوری کمپنی تمہاری ہو جائے گی پارزیول سائن کرنے والا ہوتا ہے کہ تب ہی اسے یاد آتا ہے کہ جیمز ہیلیڈے نے ایک بار اپنے پارٹنر کو اسی طرح سے سائن کروا کر کمپنی سے نکال دیا تھا جو کی اس کی بہت بڑی گلتی تھی جس کے بعد جیمز ہیلیڈے نے اپنے سب سے اچھی دوست کو کھو دیا تھا اسے سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہ صحیح نہیں ہے بلکہ یہ اس کا ٹیسٹ ہے اسی لئے وہ سائن کرنے سے منع کر دیتا ہے یہاں پر جو ہوت والا آدمی ہے اسے بہت دیر تک دیکھتا رہتا ہے اور اس کے بعد وہ جیمز ہیلیڈے میں بدل جاتا ہے اور اب وہ پارزیول کو ایسٹر گولڈن ایک دیتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ پارزیول اب اس گیم کا اونر بن چکا ہے وہی ہمیں اصلی دنیا میں دکھایا جاتا ہے جہاں پر ویڈ جو کی پارزیول پلیئر سے کھیلتا ہے اس کی گاری تک آئیو آئی کمپنی کا سی او پہنچ جاتا ہے اور جیسے یہ دروازہ کھول کر پارزیول کو شوٹ کرنے والا ہوتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ اس کے ہاتھ سے روشنی نکل رہی ہے وہ سمجھ جاتا ہے کہ اسے ایسٹر ایگ مل چکا ہے یعنی کہ اب وہ اس کمپنی کا اونر بن چکا ہے تب ہی یہاں پر پولیس آ جاتی ہے جو آئیو آئی کمپنی کے سی او اور اس کے سیکیورٹی کو پکڑ کر لے جاتی ہے اور اب یہاں پر جیمز ہیلیڈے کا وہ دوست وہ پارٹنر بھی آ جاتا ہے جو کمپنی کو چھوڑ کر چلا گیا تھا وہ ویڈ سے یعنی کہ پارزیول سے کہتا ہے کہ تمہیں پیپرز پر سائن کرنا ہوگا جس کے بعد یہ پوری کمپنی تمہاری ہو جائے گی وہ کہتا ہے کہ میں اپنی ہائی فائیو ٹیم کے ساتھ اس کمپنی کو چلا ہوں گا ساتھ ہی وہ یہاں پر جیمز ہیلیڈے کے اس دوست کو کمپنی کا کنسلٹینٹ بنا دیتا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اسے اس گیم کی بہت زیادہ نالیج ہے یہاں پر اسے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ جو اسے ایکسٹرا لائف کا گولڈن کوئن دیا گیا تھا وہ ہیلیڈے کے اسی پارٹنر نے دیا تھا جو گیمز میں کیوریٹر نام سے ہمیشہ اس کے آس پاس تھا جس نے اس کی ہمیشہ مدد کی تھی اور اب یہ سب مل کر اویسیس کمپنی کو چلانا شروع کر دیتے ہیں لیکن ہفتے میں یہ دو دن ہمیشہ اویسیس گیم کو اس کمپنی کو بند رکھتے ہیں تاکہ انسان ریال ورلڈ میں اپنے پریوار اپنے دوستوں کے ساتھ ٹائم سپینڈ کر سکے ساتھ یہاں پر ویڈ اور سمانتہ ایک دوسرے کو ڈیٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں آج کی اس دنیا میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اپنی زندگی کا بہت زیادہ وقت گیمز کو ہی دیتے ہیں انہیں ایسا لگتا ہے کہ وہی ان کی دنیا وہی ان کی زندگی ہے لیکن سچائی یہ ہے کہ وہ صرف ایک گیم ہے جو نہ صرف آپ کا وقت پل کی آپ کا کریئر آپ کا بھوشش سب کچھ آپ سے لے لیتی ہے اسی لئے انسانوں کو چاہیے کہ وہ گیمز میں کم سے کم دھیان دے اور اصلی زندگی میں اپنے کریئر فیوچر میں زیادہ سے زیادہ دھیان دے تو یہ تھی پوری کہانی فلم ریڈی پلیئر ون کی یہ فلم یہ 2018 میں ریلیز ہوئی تھی آئی ایم ڈی بی پر اس کی ریٹنگ ہے 7.4 امید کرتے ہیں کہ یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی